تو یہ ہم نے کہہ دے کہ جناب جو زیادہ ہے یہ اس کے اوپر جو ہوگا ٹھیک ہے نا تو اب یہ ہے کہ جناب جیک کتنے ورکر ہائے کرے گا جب یہ اس کا پورا انالیسیز آتا ہے تو لازمی طور پر کیا کرے گا کہ وہ یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ تھرڈ ہی کیوں کرے گا فار ایزمپل ہم یہ کہہ رہے گی نہیں جناب فائف ہنڈڈ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کر لے گئی ہے لیکن نہیں جناب جو ٹوٹل پروڈکشن جو آئے گی ہے آپ کی میں تو اسی کو پلس کروں گا فائف تھاؤزن پلس فور تھاؤزن پلس تھری تھاؤزن ٹھیک ہے نا تو یہ ہے تو ٹوٹل پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے فائف فور نائن نائن ان تھری ٹویل تھاؤزن تو ظاہر بات ہے ٹوٹل پروڈکشن اس کو یہاں پر سب سے زیادہ ہو رہی ہے اب یہ کہ ٹوٹل پروڈکشن تو شاید بڑھ جائے لیکن کیا ہوگا کہ اس کی جو ویلی آف مارجل پروڈکٹ جو ہے وہ بہت کم ہوگی وہ بلکہ اس کے کاسٹ سے کم ہوگی تو اس وجہ سے وہاں پر اس کو مارجن کے اوپر نقصان ہو رہا تو پھر وہ آگے نہیں کرے گا اگرچہ دیکھیں یہاں پر بڑھ رہی ہے پروڈکشن اس کی ٹھیک ہے نا دیکھیں نا یہاں پر یہ بڑھتو رہی ہے پوزیٹیو آ رہی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بزید کرے گا تو پھر وہ نیگٹیو بھی چلی جاتی ہے خاص طور سے جو لیبر جو کہہ کھتے ہیں اگری کلچر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ضرور سے زیادہ کر دیا تو پھر وہ نیگٹیو جو ہے اس کی پروڈکشن چلی جاتی ہے جو آپ کی جو ایک فل اس کی جو کیپیسٹی سے بھی نیچے چلی جاتی ہے اچھا تو پھر کوئی جو ہے کہہ کھتے ہیں ایٹ اینی سمالر لیبر سپلائی کرپ کا جو ہے یہ جو پوائنٹ ہے جو بنانا میں نے جو لیبر لیا آواز کو اس کی اوپر جو ہے اگر آپ زیادہ کریں گے تو کریئے لیکن یہاں کے بعد اگر آپ نے کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو زیادہ تر جو ہے نقصانی ہوگا ٹھیک ہے تو یہی چیز جو ہوتی ہے ویلیو اف مارجر پروڈکٹ اف لیبر یہی ایکچولی ڈیمینڈ فر لیبر ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ویج یہ ہے اور لیبر سپلائی کرپ یہی ہے نا بالکل دیکھیں یہاں پر کیا ہے ویلیو اف مارجر پروڈکٹ اف لیبر اور یہاں پر نمبر اف لیبر بالکل ایکجیکٹلی پھر یہی چیز ہو جاتی ہے کہ جناب کی یہ ویلیو اف مارجر پروڈکٹ اف لیبر کا جو کرو ہے یہی اصل میں کیا ہوتا ہے ڈیمینڈ آف ڈیمینڈ فر لیبر ہوتا ہے کہ ڈیفرنڈ ویجز کے اوپر اس کی مارجرل ویلیو ویلیو اف مارجر پروڈکٹ اف لیبر جو ہے وہ کیا ہے فر ایجیمپل اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب کی جو فورس ورکر آرہا نا یہ تو پندرہ سو پہ بھی راضی ہے ٹھیک ہے ایک ایک ایجیمپل دے رہا ہوں تو پھر شاید وہ رکھ لے اس کو ٹھیک ہے ایڈروائز نہیں رکھے گا ٹھیک ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب اوما جو یہ فکس ہوتی ہے اچھا اب اسی پر ہم نے دیکھا کہ جناب یہ جو value of marginal product of labor کا جو کرو ہے یہی دراصل demand for labor ہوتا ہے کہ جس میں wages vertical axis پر ہے number of labor وہ horizontal axis پر ہے تو یہ جو کرو ہوتا ہے یہ demand for labor کہلا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے profit to maximize profit دیکھ لیں آپ یہاں پر ہے کہ جناب کہاں تک کرے گا وہ to maximize profit higher workers up to the point where value of marginal product of labor is equal to wage rate تو اب آپ دیکھ لیں کہ جناب ہر جگہ اس point کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کے positive point کے اوپر ہے اگر value of marginal product of labor جو ہے وہ یہ ہے تو اتنا wage rate جو ہے نا اتنی labor کو دینے کے لیے تیار ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کی اوپر اگر wage rate یہ ہے تو پھر اتنا جو ہے کہ کتنے labor hire کرنے کو تیار ہوگا اس لیے کہ اس کی جو cost اس کو پڑھ رہی ہے وہ یہ پڑھ رہی of value of marginal product of labor ٹھیک ہے نا corresponding to the wage rate and number of labor employed ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ value of marginal product of labor ہی دراصل جو ہے demand for labor ہوتا ہے اچھا اب labor demand shift کیسے ہوگا ایک تو سمپل سی بات ہے جو آپ نے دیکھی تو اس کے اندر کے demand for goods کے اندر بھی تھا کہ جناب اگر price change ہوگی تو اس کی quantity بھی change ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی price اگر نیچے گرے گی تو لوگ اس کو زیادہ demand کریں گے اسی طرح سے wage rate اگر کم ہوگا تو demand for labor جو ہے وہ زیادہ ہوگی اب اسی طرح سے دیکھ لیں آپ کہ جیسے for example کہ demand for labor جو ہے وہ جہاں wage rate کم ہوتی ہے وہاں labor کی wage rate اگر labor اور machine کے مقابلے میں کونسی چیز اس کو سستی پڑے گی for example کہ اگر وہ تھوڑی سیز میں substitutability ہے اگر تو وہ ظاہر ہے کہ اس چیز کو زیادہ demand کرے گا کہ جس کے price کم ہوگی capital کے مقابلے میں اور wage rate کے مقابلے میں اچھا ایک تو ہو گیا کہ جناب سمپل یہ ہے کہ اگر wage rate change ہوگی تو movement along the curve ہوگی لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز ہوئی تو کیا ہوگا labor for demand for labor جو ہے وہ shift ہو جائے گا جسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا ٹھیک ہے کس طرح سے ہوگا یہ تو ہو گیا anything that increase price اور marginal product of labor at each labor will increase value of marginal product should the labor demand اب وہ چیز کیا ہو سب کی for example میں نے کہہ دیا کہ جناب technology اب ہو گئی ہے change ٹھیک ہے اب میں اسی jack کے farmer jack جو اس کی example دیتا ہوں کہ نہیں جناب آپ نے جو ہے کوئی technology کی وجہ سے آپ کے پاس زیادہ labor آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ نہیں رکھی بلکہ آپ نے کچھ labor نکال دیا اس لئے کہ آپ جو machinery use کرنا شروع کر دیا یہ چلے ہم نے کہہ دے کہ machinery کو بھی چھوڑ دیں ہم نے جو اس دفعہ جو seed use کیا ہے وہ high yield production ہے اس کی اس کی yield کی production جو ہے وہ زیادہ ہے کہ پہلے بارہ سو کر رہا تھا لیکن اب وہ تقریباً دو ہزار کر رہا ہے تو wage rate تو وہی ہے اس کے اوپر ہے لیکن demand for labor جو ہوگی وہ ظاہر بات ہے value of major product of labor جو ہوگی کیا ہوگی وہ اب shift ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اس لئے کہ اس نئی technology کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ ادھر shift ہو گیا اس کے پر تو یہ ہے اس میں book کے اندر کچھ اور بھی جو ہے points وغیرہ دیئے میں ہیں وہ ہم بتا دیں گے بس آپ یہ سمجھ لیے کہ کوئی بھی ایسی چیز اب اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ یہ input price بھی ہو سکتے اور output price بھی ہو سکتا ہے for example یہ وہاں کہ نئی جناب کہ value of major product of کیونکہ دیکھیں یہ جو curve ہے یہ دراصل کیا ہے value of major product of labor ہے اچھا اب یہ value کیسے چینج ہو سکتی ہے کیا چیز ہے اس کے اندر price multiplied by major product of labor میں نے کہا کہ major product of labor جو ہے یہ تو quantity میں ہے for example یہ ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کیسے increase ہوتا ہے اگر یہ price بڑھ جائے مارکٹ میں جیسے 5 ڈالر تھی بجائے 5 ڈالر کے اب یہ 10 ڈالر ہو جاتی ہے اگر price ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو curve ہے یہ باہر shift ہو جائے گا اس لئے کہ VMPL جو ہے پہلے price کے اوپر جو ہے یہاں تھا لیکن اب جو price بڑی ہے تو وہ بڑھ گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ shift ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ price بڑھیں گے تو ضائع بات ہے پھر wage rate بھی بڑھ سکتی ہے ویسے تو ضائع بات ہے سارے جو economic variable ہوتا ہے انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے تو صرف ایک چیز یہ نہیں ہوتی لیکن اگر ہم regime کرتے ہیں جناب کی ہے تو آپ صرف اس mathematical expression سے دیکھ لیں آپ کہ اگر یہ price بڑھ جاتا ہے تو بھی ضائع بات ہے اس کی وجہ سے بڑھ جائے گا پھر پلس یہ کہ minus the product of labor بھی اگر بڑھ جاتی ہے price وہی رہتی ہے تو بھی ضائع بات یہ بڑھ جاتا ہے اچھا کسی اور بھی third factor کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں change ہوتی ہیں ظاہر بات ہے پھر وہ بھی جو ہے وہ change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یہ چیزیں technology کے change ہونے کی وجہ سے minus the product of labor change ہوگا اور output market price کے change ہونے کی وجہ سے بھی ظاہر بات ہے value of minus the product of labor change ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ اگر زیادہ ہے تو باہر shift ہو جائے گا اور اگر کم ہے تو invert shift ہو جائے گا ٹھیک ہے think that shift the labor demand change in the output price جیسے میں نے بتایا تھے اس کے پر آپ سے پہلے ٹھیک ہے کیا تھا کہ یہ change in output price ہے یہ اگر change ہو جائے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ بڑھ گیا ہے five سے ten ہو گیا تو automatically یہ پوری overall value جو بڑھ جائے گی کہ پہلے جیسے سب سے پہلے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ پانچ کو ہم نے multiply کیا تھا one thousand سے جو اس کی جو ماجرہ product تھی لیکن وہی ماجرہ product رہتی ہے ہاؤزن ہو گئی تو وہ value of major product of labor ویسی بڑھ جائے گا technological change effect major product of labor جو میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو کہ major product of labor بڑھے گی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ shift ہوگا invert shift کی ہو سکتا اور outward shift ہوگا price of other factors affect major product of labor تو میں نے کہا کہ ساری چیزیں interconnected ہوتی ہیں جیسے for example کے نئی جناب کی یہ machinery کی اوپر جو ہے وہ آپ کو زیادہ گورنمنٹ نے incentive دے دیا ہے وہ پہلے سے بہت سستی پڑھنے لگی اور جب وہ analysis ہوتا تو پتہ لگتا ہے نہیں یار machine کا use جو ہے for example ہم نے کہہ دیا کہ نہیں اس machine میں پہلے جو production ہوتی تھی وہ ایک ہزار quantity کی ہوتی تھی اور اس کے اوپر ہمیں پانچ لوگ employee کرنے پڑتے تھے لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ نئی جناب یہ machine جو ہے اب جو نہیں آرہی ہے وہ اس کی price تو ڈبل ہو گئی یہ machine کی لیکن اس کے لیے صرف دو ہی labor چاہیے تین labor نہیں چاہیے پھر وہ پورا اپنا cost benefit analysis کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں پرانی والی technology اب چھوڑ دینی چاہیے نئی والے technology جو جائیں مجھے overall سے cost ہے وہ کم پڑے گی تو اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ پہلے اگر ایک ہزار کے اوپر پانچ لوگ تھے اور ہم نے کہہ دیا کہ فور اگزمپل آپ سب کی برابر ہے تو ایوریج product of labor جو ہے پہلے 200 ہو رہی تھی لیکن اب وہی جو ہے 1000 production ہے لیکن اب دو labor چاہیے تو وہ 500 ہو جاتی ہے چلو ایک کی 600 ہو گی تو دوسرے کی 400 ہو گی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا marginal product of labor یا demand for labor جو ہے وہ صورتحال میں کیا ہوگا وہ reduce ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں یہ جیسے جیسے میں نے کہا تھا کہ سارے انٹرکنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ آؤٹپٹ سپلائی جو ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کی اس کی وجہ سے انپوٹ مارکٹ میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے جیسے فار ایزمپل میں نے کہا کہ جناب کہ کسی چیز کی پرائیس بڑھ گئی ایسی ہم کہتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے پرائیس کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور ریزن کی وجہ سے بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کہ جب اس کی ڈیمینڈ بڑھ جاتی ہے تو لوگ اس کی پرائیس بڑھتی تو پھر سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے سپلائی بڑھ انے کے لئے کیا کرنا پڑے گا سپلائی بڑھ انے کے لئے اس کو مزید لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا مزید ہائر کرنے کے مطلب یہ کہ ڈیمینڈ فور انپوٹ بھی بڑھ گیا ہے لوگ بھی ہائر کرنے پڑیں گے پھر پلس یہ مزید جو اس کا را میٹری وغیرہ وہ بھی اس کو استعمال کرنا پڑے گا تو اوور جو کیا ہوگا یہ اس طرح سے پھر یہ ان سب کی ڈیمینڈ بڑھتی چلی جائے گی اس میں یہ جب سپلائی بڑھتی ہے آؤٹ بلکل ایسی کہ ایک ایڈیشنل یونٹ کو پروڈیوز کرنے کے لیے جو ایڈیشنل کاؤسٹ آ رہی ہے وہ ہی تھا نا چینج ان ٹوٹل کاؤسٹ دیو چینج ان کانٹی تی اس کال مارجنل کاؤسٹ یہی آ رہا تھا اچھا اب کیا ہے سپوز کہ جناب آپ کی ہم نے جیسے بتایا اس کے اوپر کہ ٹوئنٹی فائف ہنڈیڈ جو اب مزید سپوز کرے آپ کی ٹوئنٹی فائف ہنڈیڈ جو ہے ویج ریٹ ہے مارجنل پروڈکٹ آف لیبر جو ہے وہ فائف ہنڈیڈ بشل آف ویٹ ہے جو کہ پروڈکشن نے کسی ایک ایڈیشن لیبر کی اب کیا ہے اس کے اوپر کہ ایف فارمر جیک ہائرز اینادر ورکر تو کیا مطلب ہو رہا ہے کہ اگر یہ مارجنل پروڈکٹ آف لیبر فائف ہنڈیڈ ہے مارجنل پروڈکٹ آف لیبر تو یہی ہوانا ہے جو چینج ان کونٹی آف پروڈکٹ ہے دیو تو چینج ان اپنے ایمپلائن اینادر لیبر صحیح ہے نا یہ جو ہم نے بتا ایم پی ایل مارجنل پروڈکٹ آف لیبر جو ہے وہ فائف ہنڈیڈ ہے اور جب کہ ٹوٹل کاسٹ اس لیبر کی جو کاسٹ ہے وہ کتنی ہے ٹوئنٹی فائف ہنڈیڈ ہے اگر یہی ہے ٹوٹل کاسٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل کیو کرتی اگر میں اس کو ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگی یہی تھا نا ٹوٹل کاسٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل کیو وہ کیا ہوتی ہے مارجنل کاسٹ ہوتی ہے یہاں پر کیا کیا ہم نے یہی ٹوٹل کاسٹ کو ٹوٹل کیو سے ڈیوائیڈ کر دیا تو مارجنل کاسٹ آگیا اور وہ کتنی آرہی ہے فائف ڈالر جو ہے کیا کہتے آرہی ہے ایک منٹ ایک منٹ ہوگی جی تو پھر کیا ہوگیا اس کے اوپر کہ مارجنل کاسٹ کیا ہوگئی یہی ہوگئی کہ جناب ویج ریٹ ڈیوائیڈ بائی مارجنل پروڈکٹ آف لیبر یہ اس کے درمیان ایک جو ہے مارجنل کنیکشن ہے ٹھیک ہے کہ مارجنل کاسٹ جو ہے وہ تقریبا اسی کے برابر ہے کہ آپ جو ہے ویج ریٹ کو اس کی مارجنل کے لئے کوشش کی یہ بتا رہوں کہ آگے کیا کام ہے سمجھ میں تو آگیا یہ سمپل سا ہے بس ہم نے یہ چیز دیکھی اور پھر یہ چیز دیکھی تو ہمیں کیا چیز آئی سامنے کہ مارجنل کاسٹ جو ہوتا ہے وہ ویج ریٹ اپون مارجنل پروڈکٹ لیبر ہوتا اچھا جی اب نیکسٹ آجاتے ہیں یہ ہی کنٹینیو کر رہا ہے تین چار سلائٹ ہیں تو مارجنل کاسٹ از ایکول ٹو ویج ریٹ یا ویج اپون مارجنل پروڈکٹ اف لیبر ہوتا ہے اب اس میں کیا ہے کہ ایڈیشنل آؤٹپوٹ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا لیبر کو مزید حیر کیا جاتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اب جب یہ چیز ہوگی کہ جب آپ لیبر کو بڑھا رہے ہیں اور مارجنل پروڈکٹ اف لیبر کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ظاہر بات ہے کہ مارجنل کاسٹ یہ بھی کم ہوگی کیوں ہوگی اگر فکس ہے جو کہ ٹوئنٹی فائنڈ ڈالر ہے مارجنل پروڈکٹ آف لیبر جو ہے پہلے فائف ہنڈر تھی فائف ہنڈر کی تو کتنا آرہا تھا فائف ڈالر آرہ تھا لیکن اگر مارجنل پروڈکٹ آف لیبر مزید حائر کرنے سے کیا ہوگی کم ہوگئی فائف ہنڈر سے فور ہنڈر ہوگئی اب اسی کو میں فور ہنڈر کو اگر ڈیوائٹ کروں ٹوئنٹی فائف سے تو پھر کیا ہوگا تقریبا یہ ٹوٹل ویلی کیا ہو جائے گی سکس پوائنٹ سمتھنگ آ جائے گی صحیح ہے نا اگر نیومریٹر پہلے سے کم ہوگیا تو اوورال ویلی کیا ہوگی سہر کے بڑھ جائے گی تو یہ جو مارجنل پروڈکٹ وی مارجنل پروڈکٹ آف لیبر بڑھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی چیز مارجنل کاؤس جائز کی بڑھنی چاہی گی تو پھر کیا مطلب ہوگیا اس کا ہنس مارجنل پروڈکٹ اور مارجنل کاؤس آف دو سائیڈ آف دی سیم کوئن کہ جس طرح سے مارجنل پروڈکٹ بلکل اسی طرح سے اسی ریشو سے مارجنل کاؤس چاہی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مارجنل کاؤس کا دیکھ لیں اور پھر اسی طرح سے آپ اس کا مارجنل پروڈکٹ کا دیکھ لیں مارجنل پروڈکٹ کا کیا تھا نیچے جا رہا ہوتا تھا جو کاؤس ہم نے دیکھا مارجنل پروڈکٹ اف لیبر یا مارجنل پروڈکشن اس کا کرپ نیچے جا رہا ہوتا لیکن مارجنل کاؤس کا آپ مارجنل پروڈکٹ اف لیبر جو ہے جب و کے برابر ہوگی تو یہ ایک دیمینڈ فور لیبر کا یہ ہم نے پڑھا پی مارجنل پروڈکٹ اف لیبر نہیں لکھا بلکہ کیا لکھا پر پرائیس انٹو مارجنل پروڈکٹ اف لیبر ظاہر بات ہے دونوں ایک چیز اب اب اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں دونوں کو قصے مارجنل پروڈکٹ اف لیبر سے اگر میں اس کو نیچے لگ دوں پی انٹو مارجنل پروڈکٹ اف لیبر یہ نیومریٹر اور دنومیریٹر میں دونوں کینسل ہو جائیں گے باقی بچے گا صرف پی اور یہاں پر و تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا مارجنل کس کے برابر ہے و اپون ایم پی چونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اسی پر آئی تھی نی اس سے پہلے کس طرح سے آئی تھی تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے پی ایز ایس چیز کیا ہو گئی یہ مارجنل کس ہو گئی تو کیا ہو رہا یہاں پر جناب پرائیس مارجنل کس یہ ایکس پی سیدھا پہلے بھی یہ تھا اور اب بھی جو یہ ہے کب تک مارجنل کس ہوتی ہے اس کے پرائیس کے برابر نہیں ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر آگیا ہے جناب کہ کیا سپلائی ٹھیک ہے انپوٹ ڈیمینڈ اینڈ آوٹپوٹ سپلائی جو ہے وہ ہیں دو سائیڈ سیم کوئن کہ یہاں پر کیا آرہا ہے بلاخر کہ پرائیس از ایکول ٹو مارجنل کس ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جبکہ کیا تھا کہ یہاں پہ کیا ویج ریٹ ایس ایکل ٹو ویلی اوف مارجنل پروڈکٹ اف لیبر از ایکل ٹو ویج ریٹ آرہا تھا یہی تھا نا وہاں پر لیبر ڈیمینڈ کا ایک 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 سپلائی سپلائی کرے گا تو یہ ایک 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 جناب یہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں رائٹ ایک ایک نو سر اوکی اب آ جاتے ہیں لیبر سپلائی کیسے ہوتے ہیں ڈیمینڈ تو ہم نے پڑھ لی اب ظاہر بات ایک لیبر ہم کہا ہوتا جا ڈیمینڈ سپلائی برابر ہوتی ہے تو لیبر سپلائی کیسے ہوتی ہے چاہتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ ہے آرام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کرنے کے لیے اور اگر آپ ویکلی ویج ہے تو ظاہر بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو ایٹ سیوہن دے کتنا ہوگیا ففٹی سکس تو آپ نے کہہ اگر یہ ویج ریٹ ہوگی لیکن اگر ویج ریٹ اوپر نیچے ہوتی تو ظاہر بات ہے آپ لیجر وقت کو سیکریفائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ آرام کرنا چاہ رہے تو ظاہر بات ہے اس کی کسٹ کیا ہے زیادہ بات ہے اس کا مضلب ہے کہ آپ ویج فار پیسے ہوتا ہے تو جب پیسے آپ زیادہ ملے ہوتا ہے کسی کلی تو آپ کام کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ اسی اصول کے اوپر کیا کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو آرٹھ ٹھنٹے کام لے سکتے جسے جنب آپ کسی جب گھنٹے زیادہ کام لے تو پھر آپ اس کو آفر کریں گے ویج ریٹ جو پہلے سے موجود ہے اس سے زیادہ پہ آپ آفر کرتے ہیں اس کو جب ہی وہ اپنی سپلائی مطلب یہ ہے نمبر آف لیبر تو نہیں بلکہ نمبر آف ورکی آرز بائی لیبر ٹھیک ہے تو وہ بڑھ جائے گا پیپل ریسپونڈ بائی ٹیک لیس لیجر اگر اس کی ویج ریٹ بڑھتی ہے تو یہ ٹریڈ آف ہوتا ہے اس کے درمیان میرا خیال ہے کہ شاید یہ شروع کا کوئی لیکچر ہے میں نے آپ لوگ کو تھوڑا سا بتایا تھا اس کے اوپر جناب کس طرح سے وہ لیجر تھا اور ویج ریٹ بڑھ رہا تھا تو کس طرح سے پھر وہ جگہ جا کے بل آخر بلکل ورٹیکل ہو گیا تھا بھائی اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کرے گا اس لئے کہ 24 گھنٹے کام کرنے تو کسی بھی کیفیسٹی نہیں ہوتی اس کو آرام کرنا تو ایک یہ نیشل چیز ہے کہ آرام تو کر نہیں کرنا ہے ورنہ ادرمائز تو پھر اگلے دن تو بندہ کام ہی نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ change in the taste regarding the labor laser trade off attitude ہے اور taste ہے یہ بھی ایک اس میں آپ کی preference کے اوپر بہت زیادہ depend رہا ہوتا ہے جسے میں بتاؤ آپ کو کہ کل کی ایسی بات ہے تھوڑی سی کہ وہ کسی نے مجھے ایک وات سپ لطیف ہے تو آپ لوگ کوئی اکثر آتے رہتے ہوں بھی اس طرح جناب ایک آدمی تھا وہ ایک مچھیرہ تھا کشتی کے باہر بیٹھا تھا اور جناب اپنا بیڑی کا کچ لگا رہا تھا تو اس پہ ایک سیٹ صاحب آئے انہوں نے کہا کہ تم بھائی کیوں بیٹھے اس طرح سے کام کرو جا کے تو کہ لیا کہ جتنی میجی ضرورت ہے آج کے دن کی وہ میں نے کر لیا ہے بس اب مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے تو کہلے کہ تم تو بہت سوست آدمی ہو اگر ہو گیا تو زیادہ مسئلی بکھڑ لو اگر ایک دفعہ زیادہ آگئی تو اس سے کیا ہوگا تو اس نے کہا بھائی تمہارے پاس زیادہ پیسے آجائیں گے اس سے کیا ہوگا جب زیادہ پیسے آجائیں گے تم ایک اور کر رہوں ٹھیک ہے اب میں تو یہ کر رہ ہوں تو اتنا سارا کام کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے آرام کرنے کے لئے میں آرام کافی ہے یہ ایک چیز کیا ہوگی وہ ایٹیٹیوڈ ہوگیا ٹھیک ہے نا کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جناب کہ چاہے بھلے سے جتنا بھی ریٹ مل ہو نہیں مجھے تو آٹھ گھنٹے کام کرنا ہے اس لئے کی میری جو ہے ضرورت تیسری سے پوری ہو جاتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے نہیں یا ان کو زیادہ کمانا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے ان کا اپجیکٹیوڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ اور ایٹیٹیوڈ جو ہوتا یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دنیا بھر میں ایک چیز ہوتی ہوتی اور وہ ایک رول اف تھم دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے نہیں جب بیٹھے بٹھائے پیسے ملنے تو کیا ضرور ہوتا ہے اور یہ ایک اس سے زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہوتا بہرحال امیگریشن سپلائی بڑے گی لیبر کی ظاہر بات ہے کہ کسی دوسرے ملک کے اندر جو ہے جیسے کینیڈا ہے یورپ پہ انہوں نے امیگریشن کھولی ہوئی اس لئے کہ وہاں ساری آنکھیں کام کریں یہاں پر ویج ریٹ زیادہ ہے لیکن بہرحال جب ویج ریٹ زیادہ ہوگا تو ہوگا کیا لازمی طور پر اس کا جو جو لیبر سپلائی ہے وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور اکلیبیرم اندر لیبر مارکٹ کہاں پہ آئے گی وہ ادھر سے یہ آئے گی کہ جناب کہ جہاں پر ڈیمینڈ اور سپلائی دونوں برابر ہوں کیونکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے میں ایک جیسے مثال دوں یہاں پر کہ پاکستان کے اندر لیبر ہم یہی کہتے ہیں کہ سستی ہے ٹھیک ہے اور چائنا کہ وہاں لیبر مہنگی ہے لیکن ہم جو ریال ٹرم کے اندر دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر لیبر تھوڑی سی مہنگی ہے ان ٹرم آف ویلی آف مارجل پروڈک آف لیبر کہ ان کا جو لیبر ہے وہ ہمارے ایکسٹر لیبر سے ڈبل پروڈکشن لیتا لیکن ویج ریٹ کا جو فرق ہے فر ایسی پروڈکشن کا فرق ہے تو اگر آپ اس کو 1.5 سے ملٹیپلائی کریں گے اور جبکہ یہاں پر فرق جو آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ویلی مارجل پروڈکٹ آف لیبر جو ہے وہ ایک طرح سے نیچے ہے اور ان کا لیکن بہرحال کتنی ویج ہوگی کتنی نہیں ہوگی یہ سارا 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 سپلائی کے اوپر لیکن سپلائی آف لیبر جو ہے سپلائی جیسے میں ایک 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 دی دی ٹوئنٹی فائی ہنڈرڈ ڈالر جو ہے ایک اس کو پی کر رہا ہے لیکن اگر وہ نیکسٹ بجائے ٹوئنٹی فائی ہنڈرڈ کے فیفٹین ہنڈرڈ پہ بھی کام کرنے پہ راضی ہے جو ایک انیپلائی ہو سکتا ہے اس کو ہائر کر لے کچھ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ہن تھاؤزن پہ بھی راضی ہے تو وہ بھی ہائر کر لے گا اس لئے کی ضائع بات ہے وہ ایڈیشنل کا معجل ہے ایڈیشنل کے اوپر تو اس کو اتنا فرق نہیں آرہا ہے تو یہ یہ اس کے اوپر جناب کے لیبر کی سپلائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس وجہ سے لیبر جو ہے جو ہے جو نمبر لیبر جو ہیں یا جو آفر آف لیبر ورک جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ کم ویج پہ بھی کام کرنے کو لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو جب کم پہ تیار ہوتے تو زیادہ بات ہے وہ لیبر ڈیمینڈ تھوڑی سی زیادہ کر دیتا بیلنس سپلائی ڈیمینڈ پر لیبر یہ تو ایک آگیا دی ویج آلویز ایک وی ایم پی ایل جو میں نے آپ کچھ پر بتا دیا آم اچھا اب اس کے اندر تھوڑا سا یہ کچھ یہ ہے کوششن ہے جو کہ یہ بتا دوں کہ یہ دیر آر تھری کوششن ٹھیک بی موز ورٹ آٹو اندسٹی ری سر ایک سوال تھا کہیے سر جو گورنمنٹ منیمم ویج ریٹ جو ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ یہ ویلی ڈیمانڈ اور سپلائی اور فلیور کو دیکھ کرتی ہے بلکل اسی طرح سے دیکھ کرتی ہے پاکستان میں کوئی منیمم ویج کر رہے ہوتے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا آڈٹ ہوتا ہے جس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے تاریخوں سے دیکھ ہمیں تقریباً 50% پروڈکشن تو فیکٹریز میں ہوتی ہے لیکن 50% سے زیادہ پروڈکشن جو کہاں پر ہو رہی یہ تو گھروں میں ہو رہی ہے جو پیچرز کو تنخواہ بہت کم ہوتی ہیں صحیح نا دس ہزار تو بہت بڑی بات ہے مطلب یہ کہ گورنمنٹ پاکستان نے گورنمنٹ سنیرز سترہ ہزار رکھا ہو ہے یہ فالو نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتے اس کو نئی جناب یہ آپ کا اعزازیہ ہے صرف یہ اور سیلڈی چاہ رہی ہے تو کہ وہ نیچے نہ گرے وہ یہ پر ہی رہے اس لئے کہ جب اکلی بیرم پہ آ جائے گ تو گورنمنٹ نے کچھ کیا تو یہ تین ڈیفرنڈ کوششن ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں ہم تھوڑا بریک لے لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی سیشن ختم ہو رہا ہے دو منٹ رہ گے ہم سن کپ تک بریک آدھے گھنٹے کا بریک ٹھیک ناشتہ بغیرہ کر لے میں ناشتہ ہی کروں گا بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ب موسیقی